اوم سری پرماتمن نمہ سری چیتن چریترہ والی ادھیائے پتہ کا پرلوگ گمن پنڈیت جگن نات مصر کی آسا لطا اب بڑی ہی تیجی کے ساتھ بڑھنے لگی اس لطا پر چھوٹی چھوٹی کلیاں آنے لگیں سریازت کے سمیں کمل مند جاتے ہیں رس کا لولو پہ ایک بھرمر بھی کمل کے ساتھ اس میں بند ہو گیا راتری میں کمل کے بھیتر ہی بھیتر بیٹھا ہوا منصوبے باندھ رہا تھا اب تھوڑی دیر میں منوہر سننر پروات ہو جائے گا بھگوان بھون بھاسکر ادھت ہو کر سمپون لوگ کو آلوک پردان کریں گے اس سمیں مارے پرسندتہ کے کمل کھل جائے گا چکوہ اپنی پیاری چکوی کے راتری بھر کے بھیوک کو بھول کر اسے پا کر بھسنے لگے گا اس پرکار وہ چنتہ کر ہی رہا تھا کہ اوہ بڑے ہی کشت کی بات ہے اسی سمیں ایک متوالہ ہاتھی وہاں چلا آیا اور جس کمل کی دنڈی میں وہ فول تھا اسے توڑ کر کچڑ ڈالا بھرمر کے سم منصوبے مند کے مند میں ہی رہ گئے پندے جگرنات مصر کی آسا لطا بڑی ہی تیجی کے ساتھ بڑھنے لگی اس لطا پر چھوٹی چھوٹی کلیاں آنے لگی ان کی بھینی بھینی گند کے کار اڈمیسر جی کبھی کبھی اپنے آپ کو بھول جاتے وہ سوچنے لگتے بھگوان میری چیرہ بھلاست آسا کو اب سیگر ہی پون کریں گے میری آسا لطا اب سیگر ہی پھولنے فلنے لگے گی وہ دن کیسا سوہونا ہوگا جس دن نمائی کو بہو کے ساتھ اپنے آنگن میں دیکھوں گا ماتہ پتہ کی یہاں سب سے مدھر اور سکری کامنا ہے کہ وہ اپنے پتر کو پیاری پتر بدھو کے ساتھ دیکھ سکے سنسان میں یہی ان کے لیے ایک سندرتم سوبہ اوسر ہوتا ہے سچی دیوی کے سہید میسر جی اسی دن کی پتکچھا کرنے لگے تیرے من کچھ اور ہے ویدھنا کے کچھ اور ویدھی کو میسر جی کا منصوبہ منجور نہیں تھا اس نے تو کچھ اور ہی رچنا رچ رکھی تھی میسر جی اپنے پیارے پتر کا ویواہ اتصو اس سری سے نہ دیکھ سکے نمائی ابھی گیارہ ورس کے ہو گئے نیمیت سمیں پر پڑھنے جاتے اور روج آکا پتا جی کے چڑھنوں میں پڑھام کرتے ایک دن انہوں نے دیکھا پتا جی جور کے کارن اچیت پڑے ہیں انہوں نے گھوڑا کر ماتا سے پوچھا امہ پتا جی کو کیا ہو گیا ادا سو کر ماتا نے کہا بیٹا تیرے پتا کو جور آ گیا ہے نمائی پتا کی کھاٹ کے پاس جا بیٹھے اور دھیرے دھیرے ان کے ماتے پر ہاتھ فیرنے لگے نمائی کے سک عمل سیتل کر اس پرس سے پتا کی تندرہ دور ہوئی انہوں نے چھڑھ سور میں کہا نمائی بیٹا مجھے تھوڑا جل پلا دے نمائی نے پاس کے برطن میں سے جل پلایا اپنے وستر سے ان کا مو پوچھا اور پریم کے ساتھ پوچھنے لگے پتا جی اب آپ کی طبیعت کیسی ہے کروٹ بدلتے ہوئے مصر جی نے کہا اب میں اچھا ہوں چنتہ کی کوئی بات نہیں تو پڑھنے نہیں گیا نمائی نے انمنسک بھاؤ سے کہا اب جب تک آپ کی طبیعت اچھی طرح سے ٹھیک نہیں ہوتی تب تک میں پڑھنے نہ جاؤں گا مصر جی چپ ہو گئے نمائی اداس بھاؤ سے ان کے پاس بیٹھے رہے کئی دن ہو گئے جور کم ہی نہیں ہوتا تھا وید کو بھی سچی دیوی نے بلائیا گھر میں اتنا درب نہیں تھا کہ بڑے بڑے ویدوں کو بلائے جا سکے پاس میں جو معمولی وید تھے انہی کی بتائی ہوئی دوا کبھی کبھی دی جاتی کنتو رو گھڑنے کے اسطحان میں بڑھنے لگا مصر جی اپنے جیون کی آسا سے نراز ہو گئے تھے انہیں اپنے انتیم سمیہ کا گیان ہو گیا چھین سور میں انہوں نے سچی دیوی سے کہا اب میرے جیون کی کوئی آسا نہیں ہے معلوم ہوتا ہے اس سری سے اب میں اپنی آسا کو پوری ہوتے نہ دیکھ سکوں گا اچھا جیسی رغنا جی کی اکچھا میں اب کیا کہوں میرے ساتھ تمہیں کچھ بھی سک پرابط نہ ہو سکا بھگوان کی ایسی ہی مرجی تھی اب میں تو تھوڑے ہی سمیہ کا مہمان ہوں نمائی کا خیال رکھنا اتنا کہتے کہتے مصر جی کی سانس پھولنے لگی آگے میں کچھ بھی نہ کہہ سکے اور چپ ہو کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگے سچی نیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی پتہ کی ایسی دسہ دیکھ کر نمائی نے انہیں کھاٹ سے نیچے ہوتانے کی سلا دی مصر جی نیچے داب کے آنسن پر لٹائے گئے مصر جی نے نیچے سے دھیرے دھیرے کہا مجھے سری بھاگی رتھی کے تٹھ پر لے چلو ان کی اکچھا کے انوشہ نمائی ماتا کے ساتھ انہیں سوائم گنگا تٹھ پر لے گئے گیارہ ورس کے بالک نے کسی دوسرے کو ہاتھ نہیں لگانے دیا ماتا کی ساہتہ سے بھسوائم مصر جی کو گنگا تٹھ پر لے گئے نمائی نے بھی سمجھ لیا کہ اب پتہ جی ہمیں چھوڑ کر صدا کے لئے جا رہے ہیں اس لئے انہوں نے روتے روتے کہا پتہ جی مجھ سے کیا کہتے ہیں مجھے کس کے ہاتھوں سوپ رہے ہیں مصر جی نے اپنے سکتی ہین ہاتھوں کو دھیرے نیرے اٹھا کر نمائی کے سر پر فیرایا اور ان کے سر کو چھاتی پر رکھ کر چھیڑ سور میں کہا نمائی میں تجھے بھاگوان ویسوام بھر کے ہاتھوں سوپتا ہوں وہ ہی تیری رکشہ کریں گے یا کہتے کہتے مصر جی نے پن تویا بھاگوٹی بھاگی رتی کی گود میں اپنا یا دسور سریر تیاق دیا نمائی اور سچی دیوی چتکار کر کے رونے لگے سگے سمبندیوں نے انہیں دھیر دھارڑ کرایا یہ تھا ویدھی نمائی نے پتہ کی انتیشٹی کریا کی پتہ کے پرلوگ گمن سے انہیں بہت دکھ ہوا ماتا کو تو چاروں اور اندکار ہی اندکار پرتیت ہونے لگا انہیں مصر جی کی آس سمایک مٹیو سے بہت دکھ ہوا گھر میں کوئی دوسرا نہیں تھا اسی لئے گوھر نے ہی ماتا کو دھائر دھارڑ کرایا انہوں نے ماتا سے کہا اممہ بھاگ کو کون میٹ سکتا ہے مٹیو تو ایک نہ ایک دن سبھی کی ہونی ہے ہمارے بھاگ میں اتنے ہی دن پتہ جی کا ساتھ بدا تھا اب میں ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تم اتنی دکھی مت ہو تمہیں دکھی دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے میں ہر طرح سے تمہاری سیوا کرنے کو تیار ہوں نمائی کے سمجھانے پر ماتا نے دھائر دھارڑ کیا اور اپنے سوک کو چھپایا اوم شانتی شانتی شانتی